اسلام علیکم یوگورز میں ہوں ڈاکٹر ساد and welcome to farming protocol رانی کھیت رانی کھیت جس کا چرچہ پولٹری کی دنیا میں بہت زیادہ ہے جو لوگ پولٹری فارم سے associated ہیں وہ اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہوں گے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو رانی کھیت کی بیماری کے بارے میں ٹپس دوں گا کہ کیسے آپ اپنے فارم پر رانی کھیت کی بیماری کو آنے سے روک سکتے ہیں اور اگر آپ کے فارم پر رانی کھیت کی بیماری آگئی ہے تو کیا علاج کر کر آپ اپنے فرندوں کو بچا سکتے ہیں کیونکہ اس بیماری کے اندر برڈز کے مرنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے جو بیماریاں بیکٹیریا کے ذریعے ہوتی ہیں ان کے خلاف تو ہم انٹیبائٹک چلا کے اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں لیکن یہ بیماری ایک وائرس کے ذریعے ٹرانسپیٹ ہوتی ہے تو اس وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم اس بیماری کے آنے سے پہلے جو ہے اس کی ویکسین کرتے ہیں اس وائرس کے خلاف تاکہ مرگیوں کے اندر جو ہے قوت مدافعت بڑھ سکے اور وہ اگر وائرس آپ کے شیڈ کے اندر آتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ مرگیاں لڑ سکیں تو آپ کو پتہ ہوگا بہت اچھے سے کہ لسوٹا کے نام سے مارکٹ میں ویکسین آتی ہے انڈی لسوٹا بھی کہتے ہیں اور لسوٹا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ رانی کھیت کی جو ہے ویکسین ہے جسے ہر مہینے کے اندر جو ہے فارمر ایک دفعہ لازمی اپنے بڑے فلوک کے اندر کرتا ہے تاکہ اس فلوک کے اندر جو ہے وائرس کے آنے کا خطرہ کم سے کم ہو جائے اگر وائرس آتا بھی ہے تو آپ کا پرندہ جو ہے اس کے خلاف لٹ سکے تو مجھے کافی دوستوں نے کونٹیکٹ میں وٹس ایپ پہ پوچھا تھا کہ اس بیماری کے خلاف ڈسکس کریں تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو رہنمائی کروں گا اس کے ریلیٹڈ اور نئے ویورز سے درخواست ہے کہ لازمی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو سا آپ تک لے کر آئیں گے پولٹری کے ریلیٹڈ بھی اور باقی فارمنگ کے ریلیٹڈ بھی تو چلے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اچھا تو ویورز جو ویکسینیشن میں نے آپ کو بتائی ہے اس کا بیسیک حل تو یہی ہے کہ اس بیماری کا کہ آپ جو ہے بیماری آنے سے پہلے انڈی لسوٹا کی جو ویکسین ہے وہ اپنے فارم پر کریں ہر مہینے کے بعد لیکن اگر آپ سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے آپ نے ویکسینیشن نہیں ٹائم پر کی اور آپ کے فارم پر بیماری آگئی ہے تو اب اس کا علاج آپ کیا کریں گے وائرل ڈزیز ہے اس کے خلاف ہم انٹی وائرل ڈرگز تو یوز نہیں کر سکتے تو جو چیزیں میں آپ یوز کر سکتے ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں میں آپ کو لکھواتا ہوں آپ ڈسپرین کی ایک گولی لے لیں جو مارکٹ سے آرام سے مل جائے گی کسی بھی میڈیکل سٹور سے اس کے ساتھ ساتھ آپ پینڈول یوز کریں پینڈول ایکسٹرا اس کی بھی ایک گولی لے لیں یہ بڑی مرکی کے لیے میں بتا رہا ہوں اگر آپ کا چھوٹا چوزہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس گولی کو ہاف ہاف کرتے جائے گا یا اس سے بھی کم کرتے جائے گا یہ اس کے ویٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو بڑی مرکی کے لیے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ڈسپرین کی گولی لے لیں جو پینڈول ایکسٹرا ہے وہ آپ یوز کر لیں اس کے ساتھ ساتھ جو پینسلین کا انجیکشن ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو ان تینیوں چیزوں کو جو ہے وہ اچھی طرح آپ مکس کر لیں آپ مکس کر کے اس کو ساتھ ساتھ اس کے ڈسٹل وارٹر جو ہے وہ یوز کریں اس میں مکس کر کے ساری چیزیں کوشش کریں کہ جو مرگیوں کو ہے پلائیں ان کو خود جو ہے پکڑ کے مرگیوں کو پلائیں جو مرگی آپ کی انفیکٹیڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ گولی جو ہے وہ ویسے ہی مرگی کو کھلا بھی دیتے ہیں تو وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ کی مرگی کھا لے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی مرگی زیادہ ویک ہے وہ کھا نہیں سکتی تو پانی کے اندر اس کو گول کے جو ہے وہ آپ پلائے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو مرگیاں آپ کی انفیکٹیڈ ہیں کوشش کریں کہ ان کو فوری علیدہ کر دیں دوسرے ہیلڈی فلوک سے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ وائرل ڈیزیز جو ہے وہ بہت تیزی سے سپریڈ ہوتی ہے دوسرے جانوروں کے اندر بھی تو آپ ایسا کریں کہ جو آپ کی بھی مرگیاں جو ہے وہ انفیکٹیڈ ہیں وہ ان کو آپ لازمی سپریڈ کر دیں یہ آپ کا علاج جو ہے انشاءاللہ موثر ہوگا انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ دیسی علاج جو ہے جو پیاز ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے بہت ہی زیادہ اس بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے تو پیاز جو ہے وہ ویسے بھی بیماریوں کے خلاف جو ہے وہ کافی اہم ہے تو آپ پیاز کاٹ کر اس کے ساتھ اگر آپ کو لسن مل جائے تو لسن کاٹ کر یہ دہی علاقوں میں جو ہے آرام سے دستیاب ہوتی ہیں چیزیں تو ان کو کاٹ کر پیاز کو لسن کو زیادہ بریق بھی نہیں کاٹنا اور زیادہ موٹا بھی نہیں کاٹنا جو بڑی مرگیاں ہیں وہ آرام سے کھا جاتی ہیں اگر آپ تھوڑا سا درمیانے سائز کا آپ کاٹ کر ان کے آگے پھینکیں تو وہ مرگیاں جو ہیں وہ بھی اٹ لاسٹ اسی چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مرگی اب چیزوں کو کھا رہی ہے یا نہیں کھا رہی تو باقی یہ جو میں نے آپ کو الوپیتھک علاج بتایا ہے کہ آپ جو ہے گولیاں وغیرہ ان کو گول کر پانی کے اندر پلائیں تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ بہت ہی فائدہ آپ کو ملے گا اس کے ساتھ مینجمنٹ کی جو چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے کہ جو چیزیں آپ فالو کر کے اپنے فارم پر بیماری کو آنے سے روک سکتے ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ اپنا جو شیڈ کے اندر آپ کا بندہ کام کر رہا ہے اس کا جو جوتہ ہے سب سے زیادہ انفیکشن لانے والی جو چیز وہ یہی ہے کہ باہر سے کوئی بندہ آ کر جوتوں کے ذریعے انفیکشن جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے کیونکہ اس نے بیڈنگ میں پھرنا بھی ہے اس بندے نے تو اس بندے نے کوئی بیماری اپنے ساتھ لے کر آ رہا نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اپنے فارم کے اندر جوتہ ایک ایک ایکسٹرہ رکھ لیں کہ جو بندہ آپ کا فیڈ والا بندہ آپ کا مزدور جو کام بھی کر رہا ہے وہ بندہ بھی جب فارم کے اندر انٹر ہو تو اپنا دوسرا جوتہ باہر نکال لے اور جو فارم کے اندر جوتہ پڑا ہوا ہے جو کہیں ڈس انفیکٹڈ ہے وہ یوز کریں اور فارم کے اندر اسی جوتے کو یوز کریں اور جب باہر نکلنے لگے تو اس جوتے کو دوبارہ فارم کے اندر رکھ دیں اور اپنا جو پرانا جوتہ وہ پہن کر باہر جائے تو یہ سب سے ایک مین ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے پریونٹ کر سکتے ہیں اپنی جو ہے مرگیوں کو اس کے ساتھ آپ کے جو فیڈنگ کے جو برتن ہیں آپ کے جو وارٹر ڈرنکرز ہیں ان کو کوشش کریں اچھے صاف رکھیں ہر ہفتے کے بعد تقریباً جو ہے ان کو لازمی دوئیں اچھی طرح ان کو دوئیں ڈس انفیکشن کے ساتھ ان کو کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کے فارم کے اندر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ وائرلس یا بیکٹیریا بغیرہ انٹر نہ ہو سکے فیڈنگ کی ٹریز اور ڈرنکر ٹریز ان کو لازمی اس کے علاوہ بیڈنگ بیڈنگ جسے ہم برادہ کہتے ہیں نیچے ہم ڈالتے ہیں مرگیوں کے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو جو ہے آپ یہ آپ پہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو چینج کتنی دیر بعد کرتے ہیں اگر تو جلدی یہ برادہ آپ کا گندہ ہو جاتا ہے یا مرگیاں اس کو چونچ مار مار کے کچھ مرگیاں ہلکہ ہلکہ کھاتی بھی ہیں برادہ بھی کھاتی ہیں تو وہ ویسے اس کا کوئی ایسیو نہیں ہے وہ ان کے حازمے کے لیے وہ تھوڑا بہت اتنا ایسیو نہیں ہوتا ان کا تو برادہ اگر آپ کا نیچے سے ختم ہو رہا ہے نیچے سے مٹی آ رہی ہے یا برادہ آپ کا جو ہے مرگیوں نے بیٹھیں کر کر کے بلکل اس کو خراب کر دیا ہے تو برادہ جو ہے وہ بھی ایک سورس بن سکتا ہے آپ کے بیماری کے پھیلنے کا تو برادہ آپ اچھی طرح اس کو دیکھیں کہ اگر آپ کا برادہ گندہ ہے یا انفیکشن ہے اس میں تو اس کو لازمی چینج کریں ہیلڈی برادے کے ساتھ نیچے سے اگر آپ کی مٹی آ رہی ہے تو اس مٹی کوشش کریں کہ اس کے اوپر برادہ لازمی ڈالیں برادہ اگر آپ چینج کر رہے ہیں تو یہ منیجمنٹ کی کچھ چیزیں ہیں باہر کا جو بندہ اگر آپ کے فارم پر آ رہا ہے جو ہے اس کے لیے یہ منافع بکش ہوگی یہ فائدہ مند ہوگی تو پھر میں ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ بات رسکس کرتا ہوں کہ یہ کام ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی کا فارم دیکھ کر یا کسی کی باتیں سن کر یہ کام آپ کر سکتے ہیں اس کام کے لیے آپ نے پیسہ لگانا ہے تو مجھے بھی ایک درد ہے کہ اگر آپ کا کوئی پیسہ ضائع ہوگا تو مجھے بھی بہت دکھ ہوگا تو اب کوشش کریں کہ آپ کسی فارم پر جائیں ادھر ان کے پاس جا کر کام سیکھیں کوئی دو چار مہینے کوئی ہفتہ دو چار ہفتے لازمی اپنے کام پر لگائیں جب آپ کو عبور حاصل ہو جائے اس پر تو چھوٹے لیول سے کام شروع کریں تاکہ آپ کو منافع ہو سکے تو امید کرتا ہوں کہ میرے آج کے ٹپس اور میرے آج کے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوں گے نئے مورسے درخواست لازمی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو